بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی؟ سورة الفاتحہ مکی ہے اس میں سات آیتیں اور ایک رکو ہے مکی ان سورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئیں اور مدنی ان کو جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں اکثر مفسرین کے نزدیک سورة الفاتحہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سورة الفاتحہ دو بار نازل ہوئی پہلی بار مکہ مکرمہ میں اور دوسری بار ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں لیکن راجح یہی ہے کہ یہ صرف ایک بار ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس کے کئی نام ہیں قرآن کریم اور حدیث نبویہ میں اس صورت کے کئی نام آئے ہیں امام قرطبی نے اس کے بارہ نام بتائے ہیں جو اس طرح ہیں نمبر ایک الصلاح جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے قسمت الصلاة بينی وبین عبدی نصفین الحدیث یعنی میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اس حدیث میں صلاة سے مراد سورة الفاتحہ ہے اس سورت کا ابتدائی نصف حصہ اللہ کی حمد و ثنہ اور اس کی ربوبیت علوہیت اور ملوکیت کا اعتراف ہے اور دوسرا نصف حصہ اللہ سے دعا و مناجات ہے نمبر دو الحمد اس لیے کہ اس صورت میں حمد کا ذکر ہے نمبر تین فاتحة الكتاب اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت مصحف کی کتابت اور نماز کی ابتداء اسی صورت سے ہوتی ہے نمبر چار ام الكتاب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التفسیر کے شروع میں لکھا ہے کہ اس کا نام ام الكتاب اس لیے ہے کہ مصحف کی کتابت اور نماز میں قرآت کی ابتداء اسی سے ہوتی ہے ایک توجیح اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ اس صورت میں قرآن کریم کے تمام معانی و مزامین کا ذکر اجمالی طور پر آ گیا ہے نمبر پانچ ام القرآن امام ترمیزی نے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ الحمدللہ ام القرآن ہے ام الكتاب ہے اور سبع مسانی ہے نمبر چھے السبع المسانی اس لیے کہ یہ صورت سات آیتوں پر مشتمل ہے اور نماز کی ہر رکعت میں ان آیتوں کا عیادہ ہوتا ہے نمبر ساتھ القرآن العظیم اس لیے کہ اس میں تمام قرآنی علوم کا ذکر کیا گیا ہے نمبر آٹھ الشفا امام دارمی نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی فاتحة الكتاب شفاء من کل لدہ یعنی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالی نے ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے نمبر نو الروقیع یعنی دم اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے جس نے ایک سردار قبیلہ پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا اور اس کے جسم سے ساپ کا زہر اتر گیا تھا کہا کہ تجھے کس نے بتایا کہ یہ دم ہے تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی تھی نمبر دس الاساس امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ قرآن کی اساس سورہ فاتحہ ہے جب کبھی بیمار پڑو تو اس سورت کے ذریعے شفا حاصل کرو نمبر گیارہ الوافیہ سفیان بن عائنہ کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تقسیم نہیں ہو سکتی یعنی دگر سورتوں کی طرح اسے نصف نصف دو رکعتوں میں پڑھنا جائز نہیں اس لیے اس کا نام الوافیہ ہے نمبر بارہ الکافیہ یہیہ بن ابی کسیر کہتے ہیں کہ یہ سورت دوسری سورتوں کے بدلے میں کافی ہو جاتی ہے لیکن دوسری سورتیں اس کے بدلے میں کافی نہیں ہوتی ہیں اس لیے اس کا نام الکافیہ ہے اس کی فضیلت یہ سورت قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ہے اس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صحیح حدیثیں آئی ہیں یہاں کچھ حدیثوں کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے نمبر ایک ترمزی اور نسائی نے عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے تورہ تو انجیل میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ جیسی سورت نہیں اتاری اسی کو سبع مسانی بھی کہتے ہیں نمبر دو مسند احمد میں ہے کہ ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین سورت سکھاؤں گا پھر آپ نے انہیں سورہ فاتحہ کی تعلیم دی اس حدیث کو امام بخاری ابو دعود نسعی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے نمبر تین امام مالک نے معتہ میں روایت کی ہے کہ ابو سعید مولا آمیر بن قریز نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کو کہا میں تجھے مسجد سے نکلنے سے قبل ایک ایسی صورت بتاؤں گا جیسی تورہ تو انجیل میں نہیں اتاری گئی اور نہ قرآن میں ویسی کوئی دوسری صورت ہے پھر آپ نے پوچھا کہ جب نماز کی ابتدا کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو انہوں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھی آپ نے فرمایا یہی وہ صورت ہے نمبر چار امام احمد نے عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں رسول اللہ نے نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سے بہترین سورت سورہ فاتحہ ہے نمبر پانچ اس سورہ کریمہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اسے پڑھ کر پھونکنے سے سامپ کے کا زہر اللہ کے حکم سے اتر جاتا ہے امام بخاری نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سامپ نے ڈس لیا ہے اور ہمارے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں کیا آپ لوگوں میں کوئی دم کرنے والا ہے تو ہم میں سے ایک آدمی اٹھ کر گیا جس کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ دم کرنا جانتا ہے اس نے دم کیا تو سامپ کا زہر اتر گیا اس نے جواب میں کہ میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے ہم نے کہا بکریوں کے معاملے کو ایسے ہی رہنے دو یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے پوچھ لیں جب ہم مدینہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سے پوچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ منطر ہے تم لوگ ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کرتے وقت میرا بھی ایک حصہ رکھنا اس حدیث کو امام مسلم اور امام ابو داود نے بھی روایت کی ہے امام مسلم کی بعض روایتوں میں ہے کہ دم کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی تھے نمبر چھے امام مسلم اور نسی نے ابن اباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے کہ اوپر سے ایک آواز سنائی دی جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کہ آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا اس سے ایک فرشتہ اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو دو نور دیے جانے ان کا ایک حرف بھی آپ پڑھیں گے تو اس کا بدل آپ کو دیا جائے گا نمبر سات سورہ فاتحہ کی فضیلت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو نماز ناقص ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس بات کو تین بار دہر آیا اس حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ ماغتا ہے مسلم نسائی معتہ مسند احمد نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا امام اور مقتدی سب پر واجب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی صحیح حادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جن حضرات نے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں سمجھا ہے ان کی مشہور دلیلیں یہ ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِطُوا یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش یہ اختیار کرو اور دھیان دے کر سنو العراف آیت دوسو چار اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے اور نماز میں قرآت فاتحہ کے وجوب سے متعلق حدیثیں خاص اور بہت ہی واضح اور سریح ہیں اور اس آیت کی تخصیص کرتی ہیں با ان کی دوسری دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ قول ہے کہ مالی انازع القرآن یعنی کیا بات ہے کہ نماز میں لوگ میرے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھو کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ابو دعود ترمزی نسائی جیم ان کی تیسری مشہور دلیل یہ حدیث ہے یعنی اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھا ہو تو امام کی قرآت اس کی قرآت ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں محدثین کا کلام ہے وجوب قرآت فاتحہ والی صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے یہ قابل قبول نہیں لیکن اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ وجوب قرآت والی حدیث اس کی تخصیص کرتی ہیں یعنی جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ کی قرآت کے بعد امام کی قرآت مقتدی کی قرآت ہوگی اب آئیے انہ حدیث صحیحہ پر ایک نظر ڈالی جائے جن کی بنیاد پر محدثین کرام کی کثیر تعداد نے فاتحہ کی قرآت کو صلی اللہ علیہ وآت فرمایا جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہوگی آپ نے یہ بات تین بار دہرائی ابو حرر رضی اللہ سے کہا گیا کہ ہم لوگ تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ دل میں پڑھ لیا کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآت کو کہتے سنا ہے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے الحدیث مسلم نسی موت مسند احمد نمبر دو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآت فرمایا وہ نماز کفایت نہیں کرتی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے صحیح بن خزیم نمبر تین عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآت نے فرمایا وہ شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سور فاتحہ نہیں پڑھتا متفق علیہ نمبر چار ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآت نے یہ اعلان کر دینے کا حکم دیا لا صلاة الا بقراء فاتحة الكتاب فما زادہ یعنی نماز صحیح نہیں ہوتی جب تک سور فاتحہ اور قرآن کا کچھ اور حصہ نہ پڑھا جائے ابو داود یہی قول صحابہ اکرام میں عمر بن خطاب عبداللہ بن عباس ابو حریرہ عبی بن قاب ابو عیوب انساری عبداللہ بن عمر بن العاس عباد بن سامت ابو سعید خدری عثمان بن عبیل عاس خوات بن جبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وغیر ہم کا ہے ایمہ اکرام میں شافعی احمد مالک عوضائی وغیر ہم کی یہی رائے ہے یہ سبھی حضرات نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی قرات کو واجب قرار دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان رجیم اس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ذریعے مردود شیطان سے پناہ ماغتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بندوں کو مردود شیطان کے شر سے پناہ ماغنے کا حکم دیا ہے فرمایا خود العف وامر بالعرف وعرض عن الجاہلین واما ينزغن ك من الشیطان نزغن فستعذ باللہ انہو سمیع علیم العراف آیت ایک سو ننانوے دو سو اور فرمایا وقر رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین وعوذ بک رب ان يحضرون المومنون آیت ستانوے اٹھانوے اور فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فائذ اللذی بینک وبینه عدابت كأنه ولي حمیم وما يلقاها اللذین صبر وما يلقاها اللہ ذو حظ عظیم واما ينزغن ك من الشیطان نزغ فستعذ باللہ انہو هو السمیع العلیم فصلت آیت جانتیس تا چھتیس ان آیتوں میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ جانتیس کو شیطان جنوں کا شیطان انسان کا ایسا دشمن ہے جو کسی بھی بھلائی اور احسان کو نہیں مانتا اور ہر وقت اس کے خلاف سازش میں لگا رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی صحیح احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ مسلمان کی زندگی میں اللہ کے ذریعے شیطان مردود کے شر سے پناہ ماغنے کی بڑی اہمیت ہے ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے پھر کہتے سبحانک اللہ ربنا و بحمد و تبار اسم و تعال جد و لا الہ غیر پھر تین بار لا الہ غیر کہتے پھر کہتے اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمز و نفخ و نفط عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کہا کرتے تھی معاز بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس آپس میں گالی گلوچ کیا ان میں کا ایک آدمی اتنا زیادہ غصہ ہوا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا اس کی ناک غصے سے پھٹ جائے گی آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے اگر وہ کہے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے معاز نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون سا کلمہ ہے لیکن وہ رحمت پر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات پر جو احکام مرتب ہوتے ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے مثلا الرحمان اور الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں تو یہ ایمان رکھنا ہوگا کہ اللہ بڑا ہی رحمت والا اور بہت ہی مہربان ہے اسے ہر چیز کا علم ہے یہی قائدہ تمام صفات الہیہ کے بارے میں جاری ہوگا صلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے اور اسی طریقے کو اختیار کرنے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے الحمد للہ رب العالمين سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے لفظ حمد کا ترجمہ تعریف کرنا ہے حمد اور شکر میں فرق یہ ہے کہ حمد صرف زبان سے ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ کسی نعمت کے مقابلے میں ہو جب کہ شکر زبان دل اور دگر آزہ کے ذریعے کسی نعمت اور داد و دہش پر ہوتا ہے اور اس پر الیف لام استغراق و شمولیت کا مفہوم پیدا کرنے کے لئے داخل کیا گیا ہے یعنی حمد سنہ اور تعریف و توصیف کی وہ تمام قسمیں جو آسمان و زمین کے درمیان ہو سکتی ہیں وہ سب اللہ کے لئے ہیں ابن جریر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف خود بیان کر کے اپنے بندوں کو تعریم دی ہے کہ وہ اس کی تعریف بیان کریں امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب طریق الحجرتین میں لکھا ہے کہ ہر اعلا صفت ہر اچھے نام ہر عمد تعریف ہر حمد و مد ہر تسبیح و تقدیس اور ہر جلال و عزت کی جو کامل ترین اور دائمی اور عبدی شکل ہو سکتی ہے وہ سب اللہ کے لئے ہیں اللہ کی جتنی بھی صفتیں بیان کی جاتی ہیں جتنے ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے اور جو کچھ بھی اللہ کی بڑائی میں کہا جاتا ہے وہ سب اللہ کی تعریف ہیں اور اس کی حمد و سنہ اور تسبیح و تقدیس ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے ساری تعریف یں اس کے لئے ہیں مخلوق کا کوئی فرد اس کی تعریف وں کو شمار نہیں کر سکتا وہ آقا جس کی اعتاد کی جائے وہ مالک جو تصرف کلی کا حق رکھتا ہے وہ ذات برتر و بالا جو مخلوق کی اصلاح احوال کے لئے ہر تصرف کا حق رکھتا ہے الف لام کے اضافے کے ساتھ الرب صرف اللہ کی ذات کے لئے استعمال ہوتا ہے مخلوق کے لئے اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مثلا رب الدار گھر والا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے ارجع الى رب کا اپنے آقا کے پاس لوٹ کر جاؤ یوسف آیت پچاس العالمین عالم کی جمع ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کچھ جن اور ملائک و شیعتین پر ہوتا ہے بہائم عالم میں داخل نہیں اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں کا آقا و مالک اور ان میں تصرف کرنے والا ہے رب کا ایک معنی مربی بھی کیا گیا ہے بئی طور کہ وہ تربیہ سے مشتق ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا ان کو روزی دی اور ان امور کی طرف رہنمائی کی جو دنیاوی زندگی کے لیے نافع ہیں اور بطور خاص اپنے اولیہ کا مربی ہے یعنی ایمان کے ذریعے ان کی تربیت کرتا ہے انہیں ایمان کی توفیق دیتا ہے اور صاحب کمال بناتا ہے اور ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے جو اس کے اور ان اولیہ کے درمیان حائل ہو سکتے ہیں یعنی انہیں ہر خیر کی توفیق دیتا ہے اور ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے اور غالباً یہی راز ہے کہ انبیاء اکرام کی تمام دعائیں کلمہ الرب سے شروع ہوتی ہیں اس لیے کہ ان کے تمام مطالب اللہ عالم اور صفت کمال بنیازی و تمام نعمت میں اللہ تعالی منفرد ہے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوق ہر اعتبار سے اس کی محتاج ہے الرحمن الرحیم نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے ان دونوں صفات الہیہ پر کلام بسم اللہ کی تفسیر کے زمن میں گزر چکا ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ دونوں صفتیں چونکہ اللہ کی رحمت پر دلالت کرتی ہیں اس لئے بندے کے لئے ان میں ایک طرح کی ترغیب ہے جبکہ صفت ربوبیت میں ترہیب و تخویف ہے اس صورت میں اللہ تعالی نے ترہیب و ترغیب دونوں کو جمع کر دیا ہے تاکہ بندہ اپنے معبود کی اطاعت و بندگی کی طرف زیادہ راغب ہو اور اس کا اپنی زندگی میں زیادہ احتمام کرے مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ تعالی جس طرح قیامت کے دن کا مالک ہے اسی طرح وہ دوسرے تمام دنوں کا مالک ہے یہاں قیامت کے دن کا ذکر بالخصوص اس لیے آیا کہ اس دن تمام مخلوقات کی بادشاہت ختم ہو جائے گی تمام شہان دنیا اور ان کی رعایہ تمام آزاد و غلام اور چھوٹے بڑے سب برابر ہو جائیں گے اور صرف ایک اللہ کی ملوکیت و بادشاہت باقی رہے گی سب ہی اس کے جلال جبرود کے سامنے سر نگو ہوں گے اس کی جنت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِمَنِ المُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا آج کس کی بادشاہت ہے پھر خود ہی جواب دے گا صرف اللہ کی جو ایک ہے اور قہار ہے غافر آیت سولہ قیامت کے دن کو یوم الدین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عمال کے جزا کا دن ہوگا جس نے اس دنیا میں جیسا کیا ہوگا اسے اس کا بدلہ مل کر رہے گا اللہ تعالیٰ نے فرما یوم اذن تعرضون لا تخفى جس دن تم لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤگے اس دن تم سے کوئی چیز مخفی نہ رہے گی ای ای یاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں عبادت کا لغوی معنی ہے ظلت اور خشو خضو شریعت اسلامیہ میں عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے لئے کمال محبت کے ساتھ انتہائی درجہ کا خشو خضو اور خوف شامل ہو استعانت کا مفہوم یہ ہے کہ حصول نفع اور دفع ضرر کے لئے اللہ تعالی پر پورا بھروسہ کیا جائے اس یقین کے ساتھ کہ وہ اللہ کے علاوہ تمام مخلوقات سے ان کی نفع کی گئی ہے عربی زبان میں اگر مفعول کو فیل پر مقدم کر دیا جائے تو حصر کا معنی دیتا ہے یعنی اس فیل کو اسی مفعول کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے اور دوسروں سے اس کی نفع ہو جاتی ہے تو گویا آیت کا معنی یہ ہوا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر ایک کی غلامی سے آزاد کر کے ایک اللہ کا بندہ بنا دے اس کے ساتھ کسی چیز کو عبادت میں شریک نہ کرے نہ اس جیسی کسی سے محبت کرے اور نہ اس جیسی کسی سے امید رکھے صرف اسی پر توقل کرے نظر نیاز خشو خضو تظلل تعظیم اور سجدہ تقرب سب کا مستحق صرف وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے لیکن انسان نے ہمیشہ ہی اس تعلیم کو پسے پشت ڈالا اور اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنایا غیروں سے مدد ماغی شرک ارتکاب کے لیے بہان تلاش کی اور اللہ کے بجائے انبیاء اولیاء صالحین اور قبروں میں مدفون لوگوں سے مدد ماغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان قوی ہو جاتا ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد کرتے ہیں کہ اے لوگو اس شرک سے بچو یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز ہے مسند احمد حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر نماز میں اس لیے کہ شیطان اسے شرک کرنے کا حکم دیتا ہے اور نفس انسانی اس کی بات مان کر ہمیشہ غیر اللہ کی طرف ملتفت ہو جاتا ہے اس لیے بندہ ہر دم محتاج ہے کہ وہ اپنے عقید توحید کو شرک کی آلائش وں اسی وقت قابل قبول ہوگی جب وہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو اور اس سے مقصود اللہ کی رضا ہو توحید کی تین قسمیں اس صورت میں توحید کی تین قسموں کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے نمبر ایک توحید ربوبیت رب العالمین سے ماخوز ہے توحید ربوبیت یہ ہے کہ آسمان و زمین اور اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کا خالق و رازق اور مالک و مدبر صرف اللہ تعالی ہے نمبر دو توحید علوہیت لفظ اللہ اور ایا کا نعبد و ایا کا نستعین سے ماخوز ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں ان سب کا مستحق صرف اللہ تعالی ہے نمبر تین توحید اسمہ و صفات کلمہ الحمد سے ماخوز ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے صحیح حدیث میں اللہ کے جتنے اسمہ و صفات ثابت کیے ہیں ان کو اسی طرح مانا جائے نہ ان کا انکار کیا جائے نہ ان کی مثال بیان کی جائے اور نہ ہی کسی غیر اللہ کے ناموں اور صفات کے ساتھ تشبیح دی جائے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے عرش پر مستوی ہونے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یعنی استواء معلوم ہے اس کی کیفیت مجھول ہے یعنی یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیا کیفیت ہے اور اس کے بارے میں پوچھنا بدات ہے یعنی اسلاف کرام کبھی اس کی کرید میں نہ پڑے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے ہمیں سیدھی راہ پر چلا اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرنے اور اس کے لئے کمال خشو خضو اور اپنی انتہائی محتاجی و مسکنت کے اظہار کے بعد بندے کے لئے اب یہ بات مناسب معلوم ہوئی کہ اپنا سوال اس کے حضور پیش کرے اور کہے کہ اے اللہ صراط مستقیم کی طرف میری رہنمائی کر ہدایت کا معنی رہنمائی اور توفیق ہے اور سراط مستقیم سے مراد وہ روشن راستہ ہے جس میں کجی نہ ہو جو اللہ اور اس کی جنت تک پہنچانے والا ہو اور یہ قرآن و سنت کی راہ ہے مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد راہ حق ہے ابو العالیہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سبھی اقوال صحیح ہیں اس لیے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور ان کے بعد ان کے صاحبین کی اقتداء کی اس نے حق کی اتباع کی اور جس نے حق کی اتباع کی اس نے اسلام کی اتباع کی اور یہی قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اس کی مضبوط رسی ہے اور رسول اللہ اللہ علیہ و سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالی نے سرعت مستقیم یعنی سیدھی راہ کی ایک مثال بیان کی ہے اس راہ کے دونوں جانب دو دیواریں ہیں ان میں کچھ دروازے کھول دیئے گئے ہیں ان دروازوں پر پردے لٹکا دیئے گئے ہیں اور سیدھی راہ پر ایک پکارنے والا کہہ رہا ہے اے لوگو سیدھی راہ پر گامزن ہو جاؤ اور اس سے انحراف نہ کرو ایک اور پکارنے والا سیدھی راہ کے اوپر سے پکار رہا ہے جب کوئی آدمی ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے دیکھو اسے نہ کھولو اگر تم نے اسے کھول دیا تو اس میں داخل ہو جاؤگے وہ سیدھی راہ اسلام ہے دونوں دیواریں اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں کھولے گئے دروازے اللہ کے حرام کردہ امور ہیں اور سیدھی راہ کے سرے پر موجود پکارنے والا اللہ کی کتاب ہے اور سیدھی راہ کے اوپر سے پکارنے والا اللہ کی طرف سے ہر مسلمان کے دل میں موجود خیر کی دعوت دینے والا جذبہ ہے مصند احمد ترمزی نسعی مفسرین نے لکھا ہے کہ بندے مومن ہدایت پر ہونے کے باوجود اس کا محتاج ہے کہ وہ ہر نماز میں اللہ سے رشد و ہدایت کا سوال کرتا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے سرعت مستقیم پر ثابت قدم رکھے اور دوام و استمرار بخشے اس لیے آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اے اللہ ہم سرعت مستقیم پر قائم رکھ اور اس کے علاوہ کسی اور راہ کی طرف نہ پھیر دے امام راغب اسوہانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہدایت کا معنی قول و عمل میں اچھائیوں اور بھلائیوں کی طرف رہنمائی کرنا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کا ظہور کئی منازل میں ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے بعد بترتیب حاصل ہوتے ہیں اس کی پہلی منزل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہ قوتیں عطا کرتا ہے جن کی بدولت وہ اپنے منافع و مسالح تک پہنچ پاتا ہے جسے انسان کے حواس خمسہ اور اس کی فکری قوت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی رہنمائی کی طاہا آیت پچاس اس کی دوسری منزل انبیاء کی بعصت اور دعوت اراللہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّتًا يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا اور ہم نے ان میں اماموں کو پیدا کیا جو ان کی رہنمائی کرتے ہیں السجدہ آیت چوبیس تیسری منزل وہ روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کسرتِ عباد و عملِ خیر کے سبب عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم اپنی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں الانقبوت آیت انہتر چوتھی منزل خود دخول جنت کو ممکن بنانا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَار وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَادَا یعنی ہم نے ان کے دلوں سے کینہ کو نکال دیا جنت میں ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس جنت کی طرف ہماری رہنمائی کی العراف آیت تیتالس قرآن کریم کی آیات کے تطبع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت بمانا دعوت و رہنمائی سب کے لیے عام ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراتِ مُسْتَقِيمِ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں الشورہ آیت باون لیکن ہدایت بمانا توفیق اور جنت میں داخل کرنا سب کو نصیب نہیں ہوتا اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَا یعنی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے القصص آیت چھپن ہدایت کے مذکورہ مانا کو مد نظر رکھتے ہوئے مفسرین نے اہدِ نصراتِ المستقیم کی تفسیر کئی طرح سے کی ہے کسی نے کہا کہ ہدایت سے مراد عام ہدایت ہے اور ہمیں دعا کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہو کسی نے اس کی تفسیر کی ہمیں راہ شریعت پر چلنے کی توفیق دے تیسرا قول یہ ہے گمراہ کرنے والوں شہوتوں اور شبہات سے بچا چوتھا قول ہے ہمیں مزید ہدایت دے پانچمہ قول ہے ہمیں علم حقیقی یعنی نور عطا فرما چھتا قول ہے ہمیں جنت دے اور صحیح بات تو یہ ہے کہ یہاں ہدایت کی یہ تمام قسمیں مراد لی جا سکتی ہیں کیونکہ ان کے درمیان کوئی تعارض نہیں وَبِاللہِ توفیق صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وَلَبْضَالِّينَ آمین ان لوگوں کی راہ پر جن پر تُو نے انعام کیے ان کی راہ نہیں جن پر تیرا غزب نازل ہوا اور نہ ان کی جو گمراہ ہو گئے اس میں صراط مستقیم کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر سورہ نیسا میں آیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اعتاعت کریں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے عنام کیا یعنی امبیاء و صدقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ ہوں گے اور یہ لوگ بڑے ہی اچھے ساتھی ہوں گے ان نسا آیت انہتر یہ لوگ اہلِ ہدایت و استقامت ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اعتاعت کرتے ہیں عوامر کو بجا لاتے ہیں اور منکرات و منہیات سے باز رہتے ہیں ان کی راہ نہیں جن پر تیرا غزب نازل ہوا اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جن کی نیتیں فاسد ہو گئیں جنہوں نے حق کو پہچان کر اس سے عراز کیا ایسے لوگوں میں پیش پیش ہمیشہ یہود رہے جنہوں نے تورات میں موجود دلائل کی روشنی میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین کر لیا لیکن عداوت و عناد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور نہ ان کی جو گمراہ ہو گئے اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا علم حاصل نہیں کیا اور گمراہی میں بھٹکتے رہے ایسے لوگوں میں پیش پیش نصارہ رہے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں انہوں نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا ہے اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المغزوب علیہم سے مراد یہود اور الظالین سے مراد نصارہ ہیں ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ المغزوب علیہم سے مراد یہود اور الظالین سے مراد نصارہ ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ وال الظالین کی لا تاقید کے لئے ہے سامے کے دل میں یہ بات بٹھانے کے لئے کہ یہاں پر دو الگ الگ پرو فساد راستوں کا ذکر ہے ایک یہود کا راستہ اور دوسرا نصارہ کا تاکہ اہل ایمان دونوں راستوں سے بچیں یہود نے حق پہچاننے کے بعد اس کی اتباع نہیں کی اس لئے اللہ کے غضب کے مستحق بنے اور نصارہ نے حق کو پہچانا ہی نہیں کیونکہ انہوں نے اس راہ کو اختیار ہی نہیں کیا جس پر چل کر آدمی حق پاتا ہے اس لئے وہ گمراہ ہو گئے اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہود و نصارہ سب ہی گمراہ ہیں اور ان سب پر اللہ کا غضب ہے لیکن یہود اللہ کے غضب کے ساتھ اور نصارہ زلالت و گمراہی کے ساتھ مشہور ہو گئے آمین نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا مستحب ہے جہری نمازوں میں باواز بلند اور سری نمازوں میں آہستگی کے ساتھ آمین کا معنی ہے اے اللہ قبول فرماؤ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم وللظالین پڑھا اور اپنی آواز کو کھینچ کر آمین کہی ابو داود کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے آمین کہی امام ترمیزی کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے اور اسی قسم کی روایات علی ابو حریرہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم وغیرہم سے بھی مروی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم وللظالین پڑھتے تو آمین کہتے یہاں تک کہ صفحہ اول میں ان کے آس پاس کے لوگ سنتے ابو داود ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے بخاری و مسلم ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام وللظالین کہے تو آمین کہو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا مسلم ان حدیث سے معلوم ہوا کہ جہری نمازوں میں جب امام سورة الفاتحہ ختم کر لے تو تمام مقتدیوں کو باواز بلند آمین کہنا چاہیے اور اگر سری نماز ہے تو جب نمازی سورة الفاتحہ پڑھ لے تو آہستگی کے ساتھ آمین کہ لے تاکہ ان حدیثوں پر عمل ہو جائے اور آمین کہنے کی خیر و برکت حاصل ہو کلمہ آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے اس لیے مصحف عثمانی میں اسے نہیں لکھا گیا